اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹو ہی لنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کا دن ہفتہ کیسا رہے گا چار جولائی آپ کے لیے کیسا رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں ابھی سبسکرابٹن پہ کلک کریں اور بیل آکنگ کو پریس کریں تاکہ ہماری نیا نیوالی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ویس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے برج حمل آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کی سمجھداری نئے معاملات کو سمجھنے کے لیے کافی زیادہ حد تک آپ کے لیے فائدہ مند رہے گے آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنے مصبت انداز سے معاملات میں صلاحیتوں کو پیدا کریں گے مصبت اقدامات کو فروغ دینا ہی آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا ورنہ آپ معاملات کو خود کے لیے مشکل بنا لیں گے محبت کے معاملات میں آج آپ معمول سے کافی زیادہ حساس ہو جائیں گے مستقبل کے حوالے سے آپ بڑی چیزوں سے تلق کو فروغ دے سکتے ہیں لیکن آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ میں آجزی لانے کی کوشش کریں برج سور آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو تمام پہلووں کو سامنے رکھنا پڑے گا اور وہ بھی پہلو جو کہ آپ کو کافی زیادہ غیر مطمئن کرنے کا باعث بنتا ہے آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو جو بھی تلقات کو مضبوط کرنا ہے اور تبدیلیوں کو لانا ہے تو آپ کو سب معاملت کو ذہن میں رکھنا پڑے گا محبت کے معاملت میں آپ کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہتاتے ہیں مالی لحاظ سے آپ کو اپنے معاملت میں احتیاط برتنی ہوگی مالی اور مادی لحاظ سے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا برنہ معاملت آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے برج جوزہ آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو تلقات کو فروغ دینے میں مدد حاصل ہوگی آپ اپنے تلقات میں صرف ایک چیز دیکھتے ہیں اور وہ ہے ازادی اردگرد مجود لوگوں کی جانب سے کی جانے والی حد سے زیادہ حکمرانی آپ کو کافی زیادہ متاثر کرے گی اور ممکن ہے کہ آپ تمام غیر ضروری چیزوں کے بارے میں اپنی آواز اٹھائیں گے کاروباری لحاظ سے غیر ضروری بحث مباسوں کو خود سے دور رکھیں اردگرد مجود لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا ٹھیک ہے لیکن کسی کو بھی اپنا مزاک نہ اڑانے دیں تمام تنازات کا بہتر طریقے سے جواب دیں مالی لحاظ سے اگر آپ کسی پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس کو شروع نہ کریں آپ کے لئے ہی بہتر رہے گا برج سرطان آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو پرسکون اور معاملت کو اچھے طریقے سے حل کرنے میں مدد حاصل ہوگی آج کے دن آپ کی تمام رکاوتیں دور ہو جائیں گے اپنی توانائی کا بہترین استعمال بھی کریں گے توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے مجودہ حلات آپ کے لئے فائدہ مند ہو جائیں گے خود کو آگے لانے کا بھی آپ کو موقع دیا جائے گا محبت کے معاملت میں بہترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہتات رہے گا پیاروں کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش مت ہو جائیں سب کی حوصلہ فضائی آپ کو نہیں ملے گی اور نہ ہی خوش بختی لہٰذا آپ کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسا آپ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کاروباری معاملت میں مستقبل کے بارے میں بہترین نتائج سامنے آئیں گے برج اثر آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے کافی سپورٹ حاصل ہوگی آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو کہ ہر معاملے کو چپ چاپ اور برداشت کر جاتے ہیں آپ آواز اٹھانے والوں کی فہرسپ میں شامل ہوتے ہیں آج جو بھی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے ان میں عملی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنے تمام کاموں کو پورا اعتماد کے ساتھ سر انجام دیں صحت کی خرابی اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے کچھ کاموں کو بھی آپ آج ترک کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ کچھ معاملات میں دوسروں پر انحصار کریں محبت کے معاملات میں آپ کو اپنے تلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تب ہی آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں گے برج سملہ آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے ماضی میں کی جانے والی کچھ غلطیاں یاد آئیں گی اور ان کی وجہ سے آپ کافی زیادہ خوف میں بھی چلے جائیں گے آپ کا دماغ مسلسل کچھ سوچنے میں لگا رہے گا جلدی سے نتیجے پر پہنچ جانے والی یاداشت آپ کو واضح راستہ فراہم کریں گے خودمختاری اور ازادی آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے وہ لوگ جو کہ دوسری شادی کے منتظر ہیں ان کے لیے آج کا دن فائدہ من ثابت ہوگا کاروباری لحاظ سے آپ کو غیر ضروری بحث مبیسوں میں کافی حد تک آگے بڑھتا دیکھا جائے گا برج میزان آج کے دن سیاروی محرکات کی جانب سے آپ کو گریلو زندگی کو کافی زیادہ حد تک بہتر بنانے میں مدد حاصل ہوگا خاندان کے ساتھ کافی زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں یہ آپ کے لیے ہی بہتر ثابت ہوگا سیاروی محرکات کی وجہ سے ان دنوں آپ کو صحت کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں مہتات رہیں اور کسی بھی پریشانی کے بغیر خود ہی اپنی صحت کا خیار رکھیں محبت کے معاملات میں ساتھی کی جانب سے آپ کو مصبت رد عمل دیا جائے گا کاروباری لحاظ سے غیر ضروری جھگڑوں سے خود کو دور رکھیں یہ سب معاملہ ٹینچن دینے کا باعث بنتے ہیں زمین کی خریدوں فروکت کے لیے آج کا دن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا برج اکرم آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو یہ وقت آسانی کے ساتھ نہیں گزارنا جائے گا لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی گریلو زندگی یا معاملت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لہٰذا آپ کو صرف اپنی معاملت پر فوکس کرنا پڑے گا بہترین ساتھی آج کے دن آپ کے لیے برج اصدوالے ثابت ہو سکتے ہیں کبھی بھی دوسروں پر وفاداری کا سوال آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں آج کے دن فلسفی نکتے نظر کو تحریک دینے میں مدد دی جائے گا اپنے مستقبل کے لیے بہترین فیصلوں کو سرانجام دیں گے موسم کی تبدیلی سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مستقبل کے لیے مصبت چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہتادر محبت کے معاملات میں حسد آپ پر غالب آ سکتا ہے برج کاؤس آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو نظم و ضبط کو فروغ دینے میں مدد حاصل ہوئے اس دنیا میں بہت سی چیزیں کرنے کے لیے پڑی ہیں لیکن ایک جگہ پر فوکس کریں خود کو پریشان نہ کریں کبھی پریشان اور کبھی خوش اور کبھی پرجوش یہاں کوئی بھی درمیانی راستہ نہیں ہوتا توازن کو تلاش کرنے کی کوشش کریں روزمرہ کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے خود آپ کو مجودہ سورتحال سے فائدہ اٹھانا پڑے گا ٹتف اندوز ہونے کا بھی صحیح وقت ہے آپ کو خود کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے جو بھی کوئیشات آپ کو اچھے طریقے سے اپنے معاملات میں کامیاب کرتی ہیں تو آپ کو ان کو سر انجام دینا چاہئے بغیر کسی تاخیر کے باتچیت کو فروغ دیتے رہیں آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہونے والا ہے برج جدی آج کے دن اس برد سے منسلک افراد کو اپنی زندگی میں نئے پہلوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے اردگرد مجود جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے باخبر رہے ایسا نہ ہو کے آپ کے ہاتھ سے موقعیں گزر جائیں اپنی خواہشات اور حقیقت کے درمیان بہترین توازن کو قائم رکھیں فائدہ مند مذاکرات کو آگے بڑھانے کا بھی آپ کو موقع ملے گا آپ صحابہ وجدان جو کہ آپ کو اپنے ساتھی کی اندرونی خواہشات کو پورا کرنے میں مدد دے گا محبت کے معاملات میں بھی آپ کے لیے ایسا ہی ہوگا آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں اور بینہ کسی در سے اپنی رائے کا اظہار کر دیں اپنے مالی مستقبل میں بہت سی تبدیلیوں کو سر انجام دینا آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا اور لوگ آپ کی حوصلہ فضائی بھی کریں گے برج دلو اپنی روز مرہ کی زندگی سے ہٹ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے نئے نکتے نظر کو تحریک دینے کی بھی آپ کو ضرورت ہے شورو گل سے باہر نکل کر پرسکون رہنے کی ضرورت ہے آپ کو فرق واضح طور پر نظر آ جائے گا آپ وہ کرتے ہیں جس کی آپ میں صلاحیت ہے کامل کوئی بھی نہیں ہوتا اس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ارام سکون سے لطف اندوز ہوتے رہیں اپنی عملی کاروائیوں کی وجہ سے آپ خود پر فخر محسوس کریں مالی معاملات میں تھوڑے پرجوش ہوں گے لہٰذا جلدی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کریں ملازمت میں آپ کو تھوڑی سی تبدیلیوں کو کرنے کی ضرورت ہے آپ واضح طور پر اپنے کام کو بہتر کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے برج حوت بیرونی نصیحت مستقبل کے منصوبوں کو بہتر کرنے میں مدد دے گی آپ کی جسمانی اور اخلاقی توازن کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی رائے ہے وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی ایک ہی وقت میں بہت سارے کاموں کو سر انجام نہ دیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا آپ کی مدد کی جائے گی مصبت سوچ رکھیں برپور توانائی کے ساتھ آج کا دن آپ کو اپنی عزت اور اتمنان حاصل کرنے میں مدد دے گا مالی مذاکرت دوسرا موڑ اختیار کر سکتے ہیں اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف خود سے مقابلہ کرنا پڑے گا کوئی آپ کے ذاتی اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نیا نیا والے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرولین کو سبسکرائب کر لیں